ہلو دوستو کورس اور کیریئر کے اس ویڈیو میں ایک بار آپ کا فرصو عباد ہے پھر اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ 10 پلس 2 کے بعد ہم کون سے اہو کورس کریں جن میں ہم ایزلی اپنا کیریئر برا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ویڈیو زیادہ لمبا نہیں ہوگا ایک موڈرین ویڈیو رہے گا انتق بنے رہے گا امپورٹنٹ ویڈیو ہے ضرور کچھ نہ کچھ چیچیں اس میں ضرور ایسی ہوں گی تو آپ کے لئے فروٹفل ہو سکتی ہے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کے طرف ایک اچھی انفرمیشن پروائیڈ کر سکیں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھی اور سبسکرائب ضرور کریے گا کیونکہ آنے والا ہر ایک ویڈیو کا نوڈیفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے گا چلیے سمجھتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ٹین پلس ٹو کے بعد ہم ایسے کونسی کیریئر آفشن چوز کریں جس میں ایک اچھا کیریئر بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ ناسکیوئی عرصے دیکھ رہے ہیں سبسے زیادہ جو بومنگ سیکٹر ہے سبسے زیادہ جو ڈیمانڈنگ ہے وہ ٹو سیکٹر رہے ہیں سبسے زیادہ ڈیمانڈنگ یا تو آئی ٹی سیکٹر یا پھر آپ کا میڈیکل فیڈ تو یا تو آپ نے میڈیکل فیڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا سبسے زیادہ بومنگ رہا ہے کیونکہ لوگ ڈاون میں اگر کوئی چلا نہ چلے لیکن میڈیکل فیڈ میں زبردست گروت رہی ہے اگر ہم بات کریں دوسری طرف آئی ٹی سیکٹر کی تو کچھ چلے نہ چلے لیکن ڈیجیٹل مارکٹنگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر لوگوں نے کام پھر بھی کیا ہے آپ نے دیکھا لوگوں نے اسی لوگ ڈاون میں کروڑوں بھی کمائے اسی لوگوں نے کچھ ایسے نہیں تھے جو اپنا جاپ کو بیٹھے جو اپنا بیجنس ختم کر دیا لیکن کچھ ایسے نہیں لوگ تھے جنہوں نے اتنا کمایا کہ پچھلے سمیہ میں انہوں کو کبھی کما نہیں سکے تو یہ سب کے لیے ایک ڈیفرین ڈیفرین چیزیں تھیں جنہوں نے چیزوں کو سمجھا جو آر لائن تھے جنہوں نے جو ڈیجیٹل نولیج کی جس کو تھی اس نے بہت اچھا گروت کر دیا تو یہ چیزیں سمجھنا آپ کو ہے کہ آپ آئی ٹی سیکٹر میں جانا چاہ رہے یا آپ میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہ رہے یا پھر آپ کسی کامس انڈسٹی میں آپ اپنے آپ کو لے جانا چاہ رہے یا پھر آپ مان لیچے کسی ہیمنیٹی میں آپ کو سمپل سبجیکٹ لینا ہے یا جیسے آپ کو اکانومکسٹ بننا ہے آپ کو پلٹیکل میں جانا ہے آپ کو بہت سمپل چیزوں میں انوال ہونا ہے تو آپ ان سبجیکٹ کو چورز کر سکتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں گے دیکھیں بہت ڈیٹیل میں ہم کو نہیں جانا سمجھنا یہ ہے کہ کون کون سے ایسے سٹریم ہے بیسک جو تھری سٹریم ہے آپ کو بتا ہے تھری بیسک سٹریم میڈیکل فیلڈ آپ کو ہو گیا ٹھیک ہے بیلو جیس کو ہم بول سکتے ہیں یا پھر آپ کا انجرین پی سی ایم گروپ پی سی بھی پی سی ایم اور اس کے بعد آتا ہے کانٹی کامرس اور کامرس کے ساتھ ایک اور آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں آرٹس سٹریم تو اس کو ہم یومینٹی میں انکلوڈ کر لیتے ہیں تو بیسک جو چار سٹریم ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم یہ سمجھیں گے کہ ان چاروں کو ہمیں چوز کیا کرنا ہے انٹرس پہلے اپنے آپ سے بوچھئے کہ آپ کون سا کورس کرنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ کو پتے چلے گا کہ مجھے یہ پڑکولر کورس کرنا ہے آپ ایزلی اپنا آنسر فائن کر لیں گے آپ کو ڈاکٹر بننا ہے سوچنا ہی نہیں ہے جیسے ہی آپ کے مائن میں یہ خیال ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے سمپل یا تو آپ کو نیٹ کوالیفائی کرنا ہے یا آپ کو ڈیریک ڈونیشن ڈیسیز پیڈ میشہ لینا ہے یا کچھ ادر پیرامیڈیکل کورسی ہیں جو بھی بی ایس سی کورسی ہیں ان کے طرح آپ کو انوارت ہونا ہے میڈیکل فیل میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نیٹ کا ایکزام کوالیفائی ہو یا کسی وجہ سے نہیں ہو پارا اور آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں پانچ سال در سال پندرہ سال تو اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ کوئی پیرامیڈیکل کورس کریں اور میڈیکل فیل میں انٹری کر جائیں اور اچھا بہت سا پیسہ بھی کما سکتے ہیں بہت سارے پیرامیڈیکل کورسی ہیں جن کے طرح آپ بہت سارے پیسے پیسے کما سکتے ہیں ان پر ساری ویڈیو ہمارے اس چینل پر بنے ہوئی ہیں آپ چاہے تو چینل میں جا کے آپ ویڈیو کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آر ایم سے سن سکتے ہیں تو چیزیں سمجھ لی ہیں میڈیکل فیل میں جانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے تھا انٹر میں پی سی بھی اگر آپ انجیرینگ بننا چاہ رہے ہیں انٹرس دیکھئے آپ آپ کا انٹرسٹ ہے تو انجیرینگ میں بھی لڑا برانچے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرٹیکلر برانچ ہے اگر آپ آئیٹی سیکٹر میں جانا چاہ رہے ہیں آئیٹی میں جائے گا میکنیکل انجیرینگ بننا چاہ رہے ہیں سوفٹرے ڈبلومیٹ کا آپ کام کر رہے ہیں تو ان ساری چیزوں پر ایک الگ الگ سیگمنٹ ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کس پرٹیکلر سیگمنٹ میں بھوک کرنا اور پرفرمنس کرنے دینی ہے آج کے سمجھ میں اگر آپ دیکھیں گے تو سر سے زیادہ دیمانڈنگ جو ہم ہی آلڈیڈی ڈسکس کر چکے ہیں کیا تو میڈیکل فیلڈ ہے یا پھر آئیٹی آئیٹی میں اگر آپ دیکھیں گے تو ڈیمانڈ ابھی بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں اور آنے والے پانت دس سالتوں ابھی اور ہائی ڈیمانڈ پر یہ سبجیکٹ رہیں گے تو اگر آپ آئیٹی میں جانا چاہ رہے ہیں تو بیلنگوڈ بلکل آف بن کر کے آپ کو انٹرسٹ اگر ہے سیکٹر میں تو آپ موگ کر جائے گا اپارٹ فروم دس اگر آپ کومرس میں دانا چاہ رہے ہیں تو آپ سیئے بن سکتے ہیں اس میں بھی بہت برائیل کریئر ہے بڑی مشکل سے تو لوگوں کے نمبر آتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں یومینیڈی میں آپ جا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کوئی پارٹکولر کریئر کے نہ ہوکے ایک جنر پر رہے ہیں دو اپسن سبی کے لیے اوپن رہتے ہیں نمبر ون تاٹیز گورنمنٹ جاؤں اب گورنمنٹ جاؤں میں ایک تیچنگ ہو سکتی ہے آپ کے پاس سیبل سرویسز کے اوپشن گورنمنٹ جاؤں کے اوپشن ہمیشہ اپلا رہتا ہے دوسرا جو اوپشن ہے جو سبی کے لیے اوپن ہے that is تیچنگ پروفیشن اگر آپ تیچنگ میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ بی ایسی بی ٹیک کر کے بھی لوگ تیچنگ میں موب کر رہے ہیں آپ بی ٹیک انٹیک کر کے تیچنگ میں جائیں یا آپ اگر کوئی کورس کر رہے ہیں مال لی جی آپ نے بی ایسی کیا ہے لوگ سے تو آپ اس کو کر کے بھی آپ تیچنگ میں موب کر سکتے تو کورسز کی کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک باؤنڈیشن ہے ایک ٹائم کے بعد آپ کو فریڈم ملے گا بٹ اگر جتنا کلیر آپ کا وزن ہوگا جتنا کلیر آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ کیا مجھے کرنا ہے اتنی جلدی آپ کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے آپ کو ڈاکٹر بننا ہے سوچنا ہی نہیں ہے نائنھ کلاس ٹائنھ کلاس سے آپ کو اس پر فوکس کر دینا ہے جس فوکس on your study آپ کو وائلوجی پڑھنا ہے میک پڑھنا ہے اگر آپ فیجکس پر بہت اچھے سے فوکس کرنا ہے تو فیجکس، کیمسٹری، وائلوجی تین ہی تو سبجیکٹ آ رہے ہیں اس میں اچھے سے پڑھئے اس میں سے کوششن آتے ہیں جیسے آپ نے دوال پاس آؤٹ ہوئے آپ کا ہو سکتا ہے نیٹ میں نمبر آجائے نمبر آجاتا ہے چار سے پاس سال کے بعد آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو کتنا کام سمیے میں آپ ان چیزوں کو اچھیب کر لیتے ہیں لیکن یہ تاب ہو پاتا ہے جب آپ کے بزنگ کلیر ہو آپ نے ہارڈ ورک کیا ہے سمارٹ ورک آپ ساتھی ساتھ کر رہے تو یہ چیزیں آپ کے لیے کافی فروٹ بل ہوتی ہیں تو ویڈیو اچھا رہا ہو تو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولے گا نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اسی طریقے کے ویڈیو کے ساتھ Thank you Thank you